بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت یہاں پہ پہنچ چکی ہے اور خیال رہے کہ عسکری اداروں کے خلاف بات کرنے پر عمران خان کے خلاف ساتھ اپریل کو مجیسٹریٹ منظور احمد کی مدیت میں تھانا رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اپی آر درج ہونے کے بعد عمران خان نے 26 اپریل تک مقدمے میں لاہور آئی کورٹ سے زمانت حاصل کی تھی زشتہ روز عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اس اپی آر سے ظاہر ہوتا ہے کے جنگل کے قانون کے شکنجے میں ہیں عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ملک کے اس طاقتور اور خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے دوسری جنب سابق وزیراعظم عمران خان کے پیشی پر کپٹل پولیس کے ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا گا جس کے مطابق جی ٹین پروجیکٹ موڈ اور اون محمد رزوی روڈ پر ڈائی ورڈن لگائی گئی عمران خان کی عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد عمد پر وفاقی پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ کیپٹل پولیس عمران خان کی عدالتوں میں پیشی کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرے گی اور جو پاکستان تحریک انصاف ہاں اس کو بھی جو کارپنان نے وہ اس کا خیال رکھیں کہ سیکیورٹی عداروں کے ساتھ ہلجنے کے بجائے یہ لوگ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ سیکیورٹی عداروں کے ساتھ تعاون کریں اور جو دگر جو لوگ ہیں آنے والے عمران خان کے ساتھ وہ توڑ پھوڑ اور دگر صدکاری عملاق کو نقصان نہ پہنچائیں اس وقت بارش بہت شدید ہو چکی ہے اور بارش کے علاوہ یہاں پہ جو میڈیا ہے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو سب سے پہلے یہاں پہ رینجرز ہے رینجرز کے بعد سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں اسلام آباد پولیس کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور دگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں موجود ہیں آج کارکنان میں سے کوئی اتنا خاص یہاں پہ لوگ نہیں آئے کارکنان کی جانب سے اتنا جو شخروش دکھایا جاتا تھا وہ اس بار نہیں دکھایا جا رہا امید کی جا سکتی ہے کہ آج عمران خان کی جو زمانت ہے وہ ہو جائے گی لیکن دوسری جانب کچھ تجزیہ کا جو سینئر ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج پھرتے جرم بھی آئید ہو سکتی ہے اب دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کس وقت پہنچیں گے کیونکہ جو سکیوٹی کی صورتحال ہے اس کو جو لائن اپ کیا گیا اس سے دیکھ کر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ابھی قریب پہنچ چکے ہیں ابھی جو بارش کی وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہونا باہر بہت مشکل ہو رہا ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی کیمرویرمین عمرالی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ